اسلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی آپ سب کیسے ہیں جی میں بھی بہت زیادہ الحمدللہ اللہ کی کرم و فضل سے ٹھیک ٹاک ہوں اور جی بہت زیادہ دنوں بعد جو ہے وہ کوئی ویلوگ اپلوڈ کر رہی ہوں تو جیسا کہ آپ سب کو ہی پتہ ہی ہے کہ چھٹیاں چل رہی ہیں اور آپ زیادہ ہی بیزی ہو جاتے ہیں کچھ تو اس لئے جیسے جو ہے وہ ویلوگنگ کا ٹائم نہیں مل رہا تھا ایسا نہیں ہے کہ میں نے ویڈیوز نہیں بنائی ویڈیوز میں نے کافی بنائی میرا ممبائل میں بھری پڑی ہیں لیکن بس یہ ہے کہ ان کو ایڈیٹ نہیں کیا تو یہ میں آپ کو جو ویڈیو ایڈیٹ کر کے دے رہی ہوں یہ بھی آپ سے کوئی تقریباً 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 چھ ساتھ ہفتے پہلے کی ہے جو کہ میں نے ابھی ایڈیٹ کی ہے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ایک خوبصورت سا ایک بہت پیارا سا جو ایک فیری ہوتا ہے وہ اندر سے کیسا ہوتا ہے ٹھیک ہے فیری یہاں کے لوگ جو ہے وہ اس کو شی بولتے ہیں ٹھیک ہے یعنی یہ ایک طرح سے فیمل اس میں ان کی آتی ہے تو مجھے بڑی حسی آتی ہے کہ فیری میں بھی فیمل اور میر ہوتا ہے کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ فیریز آئریش فیریز جیسے شیز ویری بیوٹیفول اور اس کا نام جو تھا وہ بڑا ہی پیارا تھا یعنی اس کا نام انہوں نے رکھا تھا یولائسس ٹھیک ہے تو بس ان کے نام بنے ہوئے ایسے تو مجھے بڑا انٹرسٹیٹ لگا کہ اس کے نام بھی ہوتے ہیں تو میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ تھا ہمارا فیری آپ یہ دیکھتے ہیں ہی گاری جو جاری ہے اندر تو یہ جو ہے ہم بھی اپنی گاری کو جو ہے وہ اسی طریقے سے اس فیری کے اندر لے جائیں گے اور میں پہلی مرتبہ بیٹھی ہوں اور یہ ایکسپیرنس میری لئے بہت ہی الگ تھا اور بہت ہی زبدست تھا تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنا پیارا سسٹم ہے ان کا اور یہ کس طریقے سے آپ کچھ ہے وہ پتہ بھی نہیں لگتا بلکل بھی آپ کو فیل ہی نہیں ہوتا کہ آپ اپنی گاری کے ساتھ ایک روڈ بھی نہیں آپ ایک شپ میں چل رہے ہیں یعنی کچھ بھی فیل نہیں آتا بلکل بھی کیونکہ انہوں نے روڈز اور سارے سسٹم ایسے بنائے ہوئے ہیں جسے بلکل نہیں پتا چلتا تو یہ دیکھیں ہمارا جو فیری تھی وہ ایسی ہی تھی جو ساتھ میں کھڑی ہے یہ اتنی بڑی سیم ایسی ہی تھی تو یہ اس کے ساتھ ایک اور بھی کھڑی تھی جس میں شاید کوئی تھوڑا ٹائم تھا جانے میں تو میں نے کہا جلدی سے میں مووی بنا رہی تھی کیونکہ اپنے والے کی بیٹنے کے بعد تو میں نہیں بنا سکتی تھی اور یہ ہے دیکھیں یہ ہم اپنے شپ میں جا رہے ہیں آپ بلیو نہیں کریں گے دیکھیں یہ روڈز بنے ہوئے ہیں سب کچھ بناوا ہے یہ جو ییلو لائنز آ رہی ہیں یہ جو ییلو فینس آ رہی ہیں سائیڈوں پر یہاں سے یہ ہمارا شپ شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا یہ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے یہ شاید ان کے کوئی بیریئرز ہیں پھر یہ شاید بن کر دیتے ہیں کچھ اس طرح کا سسٹم ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھو یہ سائیڈ پر جو یہ شپ کھڑا ہے یہ اسی طرح کا ہمارا بھی تھا اور اتنا ہی بڑا تھا اور اندر سے بہت خوبصورت تھا یہ میرا فرسٹ ایکسپیئرنس تھا اس لئے میں بہت ایکسائٹڈ تھی یہ تھے ہماری جو بھائی صاحب جو کہ ہم سب کو جو ہے وہ گائیڈ کر رہے تھے کہ ہمیں کونسی لائن میں جانا ہے کیونکہ اس میں کافی بڑی 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 بسس بھی جا رہی ہیں تو اس وجہ سے یہ ذرا دھیان دینا تھا اب ہو گئے ہم پورے اس میں انٹر یہ تھی ہماری لائن اس میں ہم چاہے وہ ہم چاہے وہ اس میں اپنی گاری ہم کو پارک کرنی تھی یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گاریاں پارک ہوئی ہوئی ہیں یہ ہم بیسمنٹ میں تھے ایکچلی جو ہمارا فیری تھا اس کی بیسمنٹ میں تھے یہ لائنس ہی بس ہمپنی گاریوں کو ہم کو کھڑا کر دینا تھا اور وہ جو ہے ہم کو انسٹرکشن دے رہے تھے کہ ہم کو جو سینسر ہے گاری کا جو سیکیورٹی سینسر ہوتا ہے وہ ہم کو آف کرنا ہے کیونکہ جب شپ چلتا ہے تو گاری زیادی باتیں موو ہو جاتی ہے موو ہوتی ہے جائے آپ پارکنگ بریک پر بھی رکھیں پھر بھی موو ہوتی ہے تو وہ بجھنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ ہم کو بھار بھار سب کہہ رہے تھے بھار بھار یہ لوگ کہہ رہے تھے اور بس اب بیٹنے کے بعد جو اس کا انجن سٹارٹ ہو گیا تھا اور میں بہت زیادہ حیران تھی کہ اتنا زیادہ ہیوی اس کا جو انجن سٹارٹ جب ہوا تھا تو پورے پانی کو جو ہے وہ ایک طرح سے آپ دیکھ سکتے ہو کتنا پریشا رہے اس میں کتنا زیادہ نیچے اس میں جھاگ بنا ہوا ہے اور اس کے بعد یہ تھوڑا سا جو ہے وہ بیک ورڈ ہوا بیک ورڈ یعنی ریورس ہو رہا تھا تھوڑا سا ریورس میں چل رہا تھا تو میں سمجھی کہ یہ الٹا ہی چلے گا لیکن بعد میں مجھے ابھی نے بتایا کہ نہیں اب یہ تھوڑا سا بیک ہونے کے بعد پھر یہ اپنا ریورس لے گا تھوڑا سا فورڈ ہو کے پھر یہ سٹریٹ ہوگا تو بس یہ ہی تھا اور یہ ایکسپرینس میرا کافی الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھا گزرا اور دوسری یہ تھی کہ ایک سوچا تھا اور سنا بھی تھا کہ یہ فیل آئے گی کہ بہت زیادہ وامیٹنگ ہوتی ہے یا پھر بہت زیادہ تو اس کا بھی تھوڑا درتا لیکن الحمدللہ نہیں ہوا لیکن ہم نے پھر بھی پہلے سے ہی ٹیبل سکنس کی جو ٹیبلٹس ہوتی ہیں وہ لے ہی لیتی اب یہ اندر کے مناظریں میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ میرے بچے تھوڑے ایکسائٹڈ ہو رہے تھے کہ ماما یہ کیا یہ کیا ہے تو یہ گیم سے ادھر ویڈیو گیم سے تو لیکن میں نے ان کو کہا کہ نہیں بیٹا یہ ہماری کھیلے کی جگہ نہیں ہے یہ انیکی ہے یہ لوگی پتہ نہیں ان کا کیسی نہ ہو گیا ہے کچھ ہے تو میں نے ان کو یہاں سے موو آوٹ کر لیا تھا اور یہاں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اندر کے اس کے مناظر بڑا خوبصورت سے تھا ایک شاپ بھی تھی اس میں کافی اچھی تھی جس پر دکھا تھا ٹوئنٹی پرسنٹ آف لیکن ٹوئنٹی پرسنٹ آف بچ انہی کا ٹوئنٹی پرسنٹ آف تھا لیکن بہت مہنگی تھی اس کا تھوڑا سا اندازہ میں آپ کو اس شال سے دکھاتی ہوں یہاں سے تھوڑا سا انگل ویو انگل وہ تھوڑا خراب ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ اس کا جو پرائز تھی یہ تھی تقریباً 30 یورو یہ شال تھی سیمپل سی شال میرے بچے کافی چیزیں اٹھا رہے تھے کہ ماما یہ لے لیتے ہیں ماما یہ لے لیتے ہیں کیونکہ بزاری سی بات ہے بچوں کو تو پتہ نہیں چلتا ان کو تو ہری چیز اچھی لگتی ہے خیر لیکن شاپ تھی آپ گفٹ لے سکتے ہو اگر لہنا کوئی لوگ چاہے تو ادھر کافی بیٹنے کی جگہ تھی سائٹ پر لوگوں تھے لیکن میں نے ان کی مووی نہیں بنائی کیونکہ سب مجھے دیکھ رہتے ہیں اس لئے مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ شاید وہ مائن نہ کر لیں تو اب میں آگئی ہوں کلپ کلاس کی طرف اب یہ اب یہ میں آگئی ہوں کلپ کلاس کی طرف لیکن جب میں اندر آئی تو مجھے پتا چلا کہ یہاں تو کچھ بھی بنانے کو نہیں ہے مووی میں سمجھیں یہاں پی بھی میں جو وہ ساری لاؤنج اور اس کے ہر چیز جو ہے وہ میں بنا لوں گی لیکن اس میں ایک چھوٹی سی بس مجھے جو ہے یہ ونڈو نظر آئی چھوٹی تو نہیں تھی خیر کافی ہی بڑی تھی تو بس میں نے ادھر سے سمندر دکھا دیا کیونکہ کلپ ہو یا ایکانومی ہو یا کوئی سی بھی کلاس ہو سمندر تو ایک ہی ہوتا ہے جہاز تو ایک ہی ہوتا ہے فیلڈ تو سب کو ایک ہی آتا ہے چلنے کا تو پتہ نہیں کیوں ہوتی ہیں اس طرح کی کلاسز تو یہ تھی کلپ کلاسز اس کا دروازہ آپ دیکھ لیں یہ تھا تو میں بس پھر الٹے پاؤں واپس نکلائی تو بس ابھی میں جو ہوں واپس سے جا رہی ہوں اور میں آپ کو آگے کا دکھاتی ہوں کہ آگے کا جو تھا وہ ابھی ہم یہ جو تھے ہم فیفت فلور پہ تھے ہمارا جو تھا وہ فیفت فلور تھا کیونکہ ہمارے ساتھ بچے تھے چھوٹے تو اس وجہ سے ہم نے ہم کو اسی لیول میں آنا تھا کیونکہ تھوڑا سا بچوں کے لیے انٹرینمنٹ یعنی ان کے لیے تھوڑا سا سمجھیں آپ کوئی گیم کانسول وغیرہ ٹائپ تھے تو اور سینیما بچوں کا سینیما بھی تھا کیونکہ جہاں ہم بیٹھے تھے وہ ایڈیا جو تھا وہ سینیما کلاتا تھا لیکن صرف ہماری فیملی ہی بیٹھی تھی اور کوئی بھی نہیں تھا اس وجہ سے انہوں نے بچوں کی ہی کارٹون وغیرہ کارٹون فلنس لگا دی تھی اس میں سے تو بس یہ تھوڑا سا منظر ہے جو کہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور چلتے وقت بلکل فیل نہیں ہو رہا تھا کہ یہ چل بھی رہا ہے ساتھ بھی ہو رہے تھے ویسے بھی تو سارے لوگ سو رہے تھے اور اتنا بھڑا بھی نہیں تھا یہ کیونکہ سارے ساتھ بچے کوئی اتنا ہوتا بھی نہیں یہ ایڈیا تھا جہاں ہم بیٹھے تھے اور میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ دکھا دیتی ہوں یہ کیفٹ ایڈیا کا چھوٹا سا ایڈیا تھا جہاں پہ آپ کافی وغیرہ یا صبح کا ناشتہ تھوڑا بہت آرڈر کر آ سکتے ہیں آپ یہاں پہ کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں اس کی بات ایک یہ ہوتی ہے فیری کی اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ پلین میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو سیٹ ریزرف کروائی آپ اسی میں ہی بیٹھیں گے آپ کئی اور اٹھ اٹھ کے نہیں جا سکتے یا اتنا بڑا نہیں ہوتا تو اب یہاں پہ آپ کا یہ آسانی ہوتی آپ کہیں بھی جا کے بیٹھ سکتے اس میں سیٹوں پہ نام نہیں لکھا ہوتا تو یہ بچے دیکھے کھیل رہے تھے یہاں پہ ان کی جائمنٹ تھی بچوں کی کافی بڑے یہ تو بیزی بیزی تھا یہ والا گیم جو تھا تو یہ تو بس بچوں نے کھیلا ہی کھیلا پتہ بھی نہیں چلا تو یہاں پہ ایک زبدستہ سیٹنگ اریا یہاں پہ بھی تھا کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے ادھر کھا رہے تھے اور کچھ باتی بھی کر رہے تھے اب ایک بہت زبدست چیز میں آپ کو دکھاتی ہوں یہی گیلری جو کہ میں آگے ویلوگ میں آپ کو باہر بھی جا کے دکھاؤں گی یہ اس وقت تھوڑی سی بارش ہو رہی تھی اور بہت ہوا تھی تو اس وقت سے مجھے تھوڑا سی حمد نہیں بڑھ رہی تھی یہ باہر کا ایریا ہے اس کے تھوڑی سی گیلری ٹائپ بناوا ہے یہاں جو ان کے گورے تھے وہ بھار نکل کے یہاں پہ سنوکنگ کر رہے تھے دیکھنے یہ کہ بڑا پیارا سا تھا یہ بڑا خوبصورت سا اچھا تھا اور آپ چل پھر سک رہے تھے ایک جگہ بیٹھے نہیں رہنا بڑھ رہا تھا اور ہمارا جو تھا یہ جو شپ تھا ہمارا یا جو بھی آپ اس کو فیریہ شپ کہیں یہ فاسٹ تھا کیونکہ ہم ویسے نارمالی تین سوہ تین گھنٹے میں پہنچتا ہے ہمارا جو تھا وہ دو گھنٹہ بیس منٹ میں ہم نے وہ یوکے تک پہنچ جانا تھا اس میں آئرلین آئرلین تو یوکے یہ تھوڑے سے مناظر باہر کے یہاں آپ دیکھیں کتنا تیز ہے اس کا پریشر تھا کتنا تیز تھا اور کتنا زیادہ پانی کو جو ہے اس میں پریشر سے کتنا زیادہ جو خبو ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سکتے ہیں اس کو سب سب مناوا ہے تو یہ تھوڑے اوپر کے مناظر اوپر بھی جانے کی تھوڑے سی جگہ تھی اوپر جانے کیلئے لیکن خیر میری اتنی حمت نہیں کہ میں اوپر جاتی بس میں یہی بنا لیتی ہوئی اور اتنی زیادہ تیز تھا کہ اس کے چیٹے جو تیز یہ سمجھے یہ میرے مو پہ آئے تھے میں نے کافی اچھا کافی سکارپ رکھا تھا اپنے مو پہ تاک کہ وہ چیٹے میرے مو میں نہ جائیں